سامین ای ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کو آپ کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو اویرنس دینے کے لیے آپ کو اپنے جسم کے بارے میں معلومات بہم پہنچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے گجاری کی ہوئے ہمیں خوشیز بات کی ہے کہ اس کو آپ سن رہے ہیں اور یقیناً یقیناً اس کے پر عمل بھی کر رہے ہوں گے ہم آئرن کے بارے میں بتا رہے تھے اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے کہ ہم یہ بتا رہے تھے کہ اگر جسم میں آئرن کی زیادتی ہو جائے تو کس قدر تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ جس سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے بے انتہات تکاوٹ اور جگر کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے عموماً اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں افراد غیر ضروری طور پر تکلیف دے علامات چھلتے رہتے ہیں مثلاً جب بہت سے لوگ جوڑوں میں درد کی شگاہی ڈاکٹر سے کرتے ہیں تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو آرثرائٹس ہے جبکہ ایک آسان ٹیسٹ سے حقیقی سبب معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر اس میں دیر کر دی جاتی ہے اور مریض بے انتہا تکلیف کی عالم میں رہنے لگتا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے اس کی سٹوری کے گراہم میں جی ایچ کی تشخیص اس وقت ممکن ہوئی جب ان کے ہاتھ تک سن ہونے لگے تھے اور ان کے ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کے لئے کہا اب دیکھیں اگر ہاتھ سن ہونے لگیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو جو ہے ہمیشہ ڈاکٹر کو جا کے بتانا چاہیے آئرن کے ٹیسٹ کروانا چاہیے تو جس ڈاکٹر نے ان کی تشخیص کی انہوں نے ایسے ہی ایک ٹیسٹ آئرن کا بھی کرا لیا جب اس ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ایک پروٹین اور وہ پروٹین جس کا نام ہے فریٹین کہتے ہیں جو آئرن کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے اس کی سطح فی لیٹر ایٹ ایٹ زیرو یعنی آٹھ سو اسی مایکرو گرام تھی جبکہ اس کی نارمل سطح جو ہے وہ پچاس سے لے کے تین سو کے درمیان ہونی چاہیے یعنی کہ پپٹی سے لے کے تری ہنڈرڈ تک ہونی چاہیے جبکہ اس کی جس کے گرام کے جب ہاتھ سن ہونے لگے تو اس کی جب وہ ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی سطح فی لیٹر ایٹ ہنڈرڈ ایٹی مایکرو گرام تھی یعنی کتنی زیادہ سطح ہو گئی بعض مریضوں میں فیریٹین کی سطح ہزاروں میں ہو سکتی ہے علامات کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کن آزام میں آئرن جمع ہو رہا ہے اگر یہ جگر میں محسفوظ ہو رہا ہے تو انسانی جسم کا یہ انتہائی اہم جسم سے ضرر رسان کیمیائی ماددے خارج کرنے میں اپنا محسر کردار ادا نہیں کر سکے گا جس سے یرکان کا عرضہ بھی ہو سکتا ہے اور گردے بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اگر آئرن جوڑوں میں جمع ہونے لگے تو جوڑ سخت ہو سکتے ہیں ان میں سوجن ہو سکتی ہے اگر آئرن تھائرائیڈ میں جمع ہونے لگے جو جسم میں توانائی کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے تو اس سے مٹاپہ ہو سکتا ہے یا شدید تھکاوٹ ہو سکتی ہے اسی طرح اگر لب لبے میں آئرن زیادہ جمع ہو جائے جو انسولین تیار کرتا ہے اور یہ وہ ہارمون ہے جو خون میں شکر کی سطح کو اعتدال میں رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جی ایچ سے متعلق مسائل دھیڑ عمری سے پہلے سامنے نہیں آتے ہیں کیونکہ جسم میں آئرن بہت آہستہ آہستہ جمع ہوتا رہتا ہے جیسا کہ گراہم کی ساتھ ہوا خواتین میں اس کی علامات مردوں کی نسبت تاخیر سے دیکھی جاتی ہیں کیونکہ مہانہ ایام میں خون کے اخراج کے باعث وہ کسی حد تک اس سے محفوظ رہتی ہیں ایک بار اس کی تشخیص ہو جائے تو علاج بہت آسان اور محصر ہو سکتا ہے یہ علاج ہی ہے یہ علاج ایسے ہی ہے جیسے خون کا اتیا دینا لیکن یہ خون کا اتیا نہیں دیا جا سکتا بلکہ اسپتال میں ایک کھوکلے دھاتی ٹیوب والے کیتٹر کی مدد سے جسم سے خون نکالا جاتا ہے جسے برید شگافی کہتے ہیں ایک وقت میں تقریباً آدھا لیٹر خون ایک پلاستک بیگ میں نکالا جاتا ہے جب تک کہ آپ کے جسم میں آئرن کی سطح صحت مند حد کے اندر نہ آ جائے آپ ایک سال میں تین سے چار مرتبہ یہ کروا سکتے ہیں اکسوڈ کے ویرر آل انسٹیٹوٹ آف مولیکیولر میڈیسن میں جینیات کے یعنی جینیٹکس کے ماہر پروفیسر کیترین روبیسن کا کہنا ہے کہ تقریباً دھائی لاکھ برطانبی باشندے جی ایج سے متاثر ہوتے ہیں اس کے باوجود اس غرابی کی گریپت کے لیے ٹیسٹنگ کا موصل نظام موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں افراد میں اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے بچارے لوگ بلا ضرورت تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر حضرات اکثر خون کی کمی یا اور دوسرے ٹیسٹ کی تشخیص لکھ کر دے دیتے ہیں لیکن خون میں اگر آئرنز زیادہ ہو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے لہٰذا وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسے مریض کو اسی مرض میں مبتلا رہنے دیتے ہیں ایسے بہت سے مریض ہیں جو اس بات پر شدید برہم ہیں کہ جی ایچ کے لیے ان کے خون کا کبھی ٹیسٹ کیا ہی نہیں گیا اور کبھی کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اب انہیں شدید نویت کی بیماریاں لاحق ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن بروقت تشخیص سے انہیں اس سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا جو نہیں رکھا گیا ایک اور جو تحقیق آئی ہے اس میں مانچسٹر کی رہائشی سیونٹی ون سالہ ریٹائیڈ سیول سرونٹ موئر الوی یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر جی ایچ کی علامتیں نظر انداز کر دی جائیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بتاتی ہیں کہ جون ٹو تھاوزن سکس میں میرے بازوں میں اس وقت درد شروع ہوا جب میں انہیں سر سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتی تھی اس کے بعد میں بہت زیادہ نٹھال رہنے لگی میرا انگوٹہ سخت ہو گیا جس میں درد بھی ہوتا تھا جب میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے کہا آپ اپنی جوانی تو واپس نہیں لاسکتی اس لئے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمر کا تقاضی ہے انہوں نے مجھے افسورٹ کی لور کرنے کی دوائیں دے دیں لیکن ایک سال بعد مہویرہ نے جب ایک دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے ایک بلڈ ٹیسٹ لکھا جس میں آئرن کی سطح بڑی ہوئی تھی اس وقت تک ان کے بازوں کا درد اور تھکاوت بہت بڑھ چکی تھی 2008 میں ان کا اثر لیلاش شروع ہوا جس سے ان کی بیماری جو ہے اس میں افاقہ ہو گیا اچھا یہ جو ہے اگر آپ کو اگر آپ کے ایسی علامات نظر آئیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ ہمارا بلڈ میں جو آئرن ہے اس کو ٹیسٹ کریں کہ اگر وہ آئرن زیادہ ہے دیکھیں آئرن ڈیفیچنسی کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا لیکن آئرن کی زیادتی کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے تو اگر ایسا ہے اور آپ کو یہ علامتیں اور یہ تکلیفیں لاحق ہونے لگیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کہیں کہ وہ آپ کا یہ ٹیسٹ کرا دیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ کو صحت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتانا چاہیں گے